موسیقی قرآن شریف کے سورت سورت البقرہ میں جادو کا ذکر موجود ہے دوستوں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے ہی کھاندان کے اوپر جادو کرا دیا اور کیسے اس کو نظر بند کرانے کی کوشش کی کہ وہ پوری طرح برباد ہو جائے اور اس کا سارا بنایا ہوا کام خراب ہو جائے اور وہ بالکل فناہو برباد ہو جائے دوستوں بہت سے لوگ دشمنی میں اتنا زیادہ نیچے گر جاتے ہیں ایک دوسرے کو جان سے مارنے تک کا سوچ لیتے ہیں اور اس پر ایسے ہی کالے جادو کرا دیتے ہیں دوستوں بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے کھاندان یا پھر کسی دوسری انسان سے چڑھ کر اس سے ناراض ہو کر اس پر جادو کرا دیتے ہیں یعنی کسی عامل کے پاس جا کر اور اس کو پیسے دے کر اس سے کوئی ایسا عامل کروا دیتے ہیں اور جادو کرنے والا شخص کچھ ایسے کلمات پڑتا ہے جس سے شیطان خوص ہو جاتے ہیں اور جیسا وہ عامل چاہتا ہے ویسے ہی اس کے لیے کام کر دیتے ہیں دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ یعنی نظر کا لگنا سچ ہے اور جادو کا ہونا بھی سچ ہے اس لیے اس بات کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ کسی پر جادو نہیں ہوتا لیکن اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے جس میں ہر چیز کا حل موجود ہے دوستوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس گھر میں سور بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں تین دن تک شیطان داخل نہیں ہوتے دوستوں جب بھی آپ کو کبھی انکمفرٹیبل فیل ہو اور آپ کو ڈر لگے اور آپ کے اندر کسی چیز کا خوف پیدا ہو جائے تو آپ قلعجبی ربی الفلق اور قلعجبی ربی ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیعتین کے سر سے محفوظ رکھے